اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کیا ہی ہوپ آپ سب کریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو آپ سبی کو میری اور میری پوری فیملی کے طرف سے رمضان کریں بہت بہت مبارک اور اللہ تعالیٰ اس رمضان آپ سب کو خوب ساری خوشیاں دکھائیں اور اچھی تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں آمین سم آمین اور یہ دیکھئے میں نا میٹ آرڈر کر دی تھی تو ایک ویت بون آرڈر کری ہوں ون کے جی اور ہاف کے جی نا بولنے سے آرڈر کری ہوں آفر بھی چل رہا تھا اس میں اور اس کے علاوہ یہ نام تو نندوس ہے نون مسلم کا ہے لیکن اس پہ کلیرلی منشن تھا حلال تو پھر بے فکر ہو کے نا اسے آرڈر کر لی تھی کیونکہ سڈنلی میرے دیور بھی آ رہے تھے اور گھر میں میٹ نہیں تھا بنانا بھی تھا بولنے سے مجھے شامی کباب بنانا تھا اور دیکھیں گے اگر ٹائم ملا تو پھر میں نا ساموسے بھی بنا دوں گی چکن کے تو بس یہ میں یوز کر لی تھی ویت بون والا اور یہ بریانی بنائی تھی آج ریسپی تو میں بہت بار آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی تھی تو بس اس کے بعد نا پریپ کے طرف آ جاتے ہیں رمضان کی اور ایک دم لاس مومنٹ بے تین گھنٹے میں اس پریپریشن کو میں ختم کری ہوں تو آپ لوگ بھی اگر تری آور سپینٹ کریں گے نا تو پورا رمضان انشاءاللہ بہت آسانی سے اور بہت سکون سے گزر جائے گا چھوٹا 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 یہ جو کام ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ٹائم کنزومنگ والا کام ہوتا ہے تو ہم پہلے سے اگر کر کے رکھ دیں گے تو اس وقت ہمیں ٹائم بچ جاتا ہے افتار کے وقت یا پھر سہر کے وقت تو یہ میں جو املی بھگو کے رکھی ہوں 200 گرام یہ میں مٹھی کھٹی مٹھی چٹنے کے لیے بھگوئی تھی اور چھوٹے بول میں بھگوئی تھی وہ مسائلے جو بھجیاں مرچی ہوتی ہیں اس کے اندر فیلنگ کے لیے بھگو کے رکھی ہوں اور یہ وڑوں کے لیے میں ماش کی ڈال لے لی ہوں ایک کپ اور ساتھ میں میں یہ لے لی ہوں مونکی ڈال جو شلکے اترے بھی والی رہتی نا وہ لے لی ہوں اور تھوڑا سا کم لی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا کلر فل چاہیے تھا اس لیے میں اس میں دال دوں گی گرین جو مونکی ڈال ہوتی ہے چھلکے والی وہ تو آپ چاہو تو گرین ڈال سکتے ہو یا پھر چھلکا جو اترے بھی وہ بھی دال سکتے ہو ٹیسٹ سیم ہی آنے کا ہے بس اسے میں اچھے سے دھولی تھی اور یہ بھگنے کے لیے رکھ دی ہوں اور ساتھ میں پھر میں یہ لے رہی ہوں چنی کی ڈال کیونکہ میں بناوں گی شامی شامی کباب چکن کے تو بس اس کے لیے بھی نا چنی کی ڈال جو ہوتی ہے ایک کپ میں بھگنے کے لیے رکھ دے رہی ہوں یہاں پہ تاکہ جلدی جلدی کام ہو جائے تو بس یہ بھگنے کے لیے رکھے نامے اوپر آگے چیز تاکہ جو بڑے بڑے چیزیں تھے نہ دھونے کی بلانکوٹ وغیرہ مات سے یہ سارے ہی چیزوں کو دھونا تھا تو اوپر آگے تھی یہ دھونے کی بات کی ٹھیک ہے لیکن اتنا زیادہ کچھ ہو رہے دھنا پانی میں یہ پانی میں اتنا بیزی تھی کہ مجھے دھلکل بھی دسپ نہیں کری الحمدلی اللہ کہ دیکھیں یہ سارے چیزیں دھل گئے الحمدلی اللہ کل جمعہ تھا نا تو زہر سے پہلے ہی یہ سارے کام ہو گئے تھے چلے جائیں گے پانی چھے بابا آنے تو دیکھیں گائز یہ جو املی ہم بھگو کے رکھے تھے نا وہ اچھی طریقے سے پھول گئی ہے اور یہ گھڑ میں کٹ کر کے رکھ لی ہوں تاکہ جلدی سے ملٹ ہو جائے رات میں میں دینر کرنے کے بعد کچن میں آ گئی تھی تاکہ کونوں بھی اس وقت سو گئے تھے تو پھر میرا کام سکن سے ہو جانا اگر دن میں میں یہ کام کرتی نا تو پھر وہ بار بار آکے ڈسٹرپ بھی کر دیتے اور ستاتے بھی بہت تو کام پینڈنگ ہی رہنا تھا میرا اس لیے میں دن میں باقی گھر کا ساری ساف سپی وغیرہ ہو گئی تھی رات کو میں یہ کام شروع کر دی ہوں دینر کے بعد ہاں وہ الگ ہے کہ نین تھوڑی کامپرمائز کرنا پڑا نین کو تھوڑا برداشت کرنا پڑا لیکن خیر کرنا پڑے گا کیونکہ رمضان بھی پھر کل سے شروع ہے اور آپ لوگ تک مجھے یہ ویڈیو بھی پہنچانا تھا تو بس انیویز یہاں پہ دیکھئے گھر میں پانی دال کے پہلے گھر دال دی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس میں کوئی امپیوڈیٹیز نہ رہے اس لیے میں سے فلٹر کر لی ہوں تھوڑا چھان لی ہوں لیکن الحمدللہ اس میں تو کچھ تھا نہیں لیکن سیٹسپیکشن کے لیے میں اسے چھان لی ہوں پھر چھان کے دوبارہ سے اسی میں دال دی ہوں اور جو املی ہم بھیگو کے رکھے تھے اسے میں اچھے سے ہاتھ سے پہلے سمیش کر لی ہوں اس کے بعد اس طریقے سے چھنی میں دال کے تھوڑا تھوڑا پانی دال کے میں اسے پوری طریقے سے اس کا پلپ نکال لی ہوں اور یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھیں زیادہ پانی یوز کریں گے تو پھر وہ پانی سارا ہی آپ کو ایوپریٹ بھی کرنا ہوگا تو اس لیے آپ پانی بلکل بھی زیادہ یوز مت کیجے گا جتنا ریکوائرمنٹ ہے اتنا ہی میں بس ہاف گلاس پانی یوز کری ہوں یہ سارے ہی املی کو اس کا پلپ نکالنے میں تو بس آپ بھی ویسے کریے گا یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو گیا ہے بوائل ہونے کے بعد میں یہاں پہ تھوڑے خجوریں لے لی ہوں آٹھ سے دس اور اس کے بینج نکال کے میں اسے پیسٹ بنا لی ہوں تاکہ اس میں تھوڑے اور بھی مٹھاس آیا اور اس کا ٹکچر جو آتا ہے جو ٹیسٹ اس کا بنتا ہے خجور داننے کے بعد وہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے جیسا بازار میں ملتی ہے کھٹی موٹی چکنی بلکل ویسے تو بس بوائل آنے کے بعد پھر میں اس میں دال دی ہوں لال میرچ اور یہ بھناوا زیرا پاورڈر گیا ہے اور نمک دال دی ہوں میں یہاں پہ کالا نمک یوز کریں ہوں آپ چاہو تو وائٹ سال بھی یوز کر سکتے ہو بس اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے اگر کوئی لمس وغیرہ رہے تو وہ بھی چلے جائے اور اس میں اب تھکنس دینے کے لیے اس میں ایٹ کریں گے کون فلور مکشر تو یہاں پہ میں کون سٹارچ لے لی ہوں یا پھر کون فلور لے لی ہوں اس میں ہم تھوڑا سپانی دال کے پوسپونی لی ہوں اور اس میں یہ ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اسے مکس کرتے رہیں گے تاکہ اس میں گاڑا پن آ جائے اور اس میں ٹیسٹ بلکل بزار جیسے ہی آتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ یوز ہونے والا ہے میرے گھر میں تو یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے رمضان موسیقی موسیقی تو بس اس میں بھی نا ہم مینمم پانی دالیں گے زیادہ پانی نہیں کریں گے لکویڈی نہیں رکھیں گے بس اس کا جب تھکنے سے نا وہ اتنی قانٹیٹی میں رہنا تاکہ ہم جب سپون سے دالے یا پھر ہاتھ سے دالے یا اس کا ایک ایک بول ٹائپ بن جائے تو دیکھیں سیکنڈ بیچ میں دال رہی ہوں اس میں اور سیکنڈ ٹائم میں جب دالوں گی اس وقت میں نمک دال دی ہوں اور اس میں فریس جنجا گالی کا پیسٹ دال دی ہوں اور یہ ممہ بنا کر دیئے تھے تو بس اسے میں یوز کر رہی ہوں رمضان میں انشاءاللہ رب پورے رمضان میں میں یہی یوز کروں گی اور اس میں دیکھیں تھوڑا سا بلکل پانی دال کے ہم اسے گرینڈ کر لیں گے اور یہ جب میں پیسٹ بنا لی ہوں تو دیکھ سکتے آپ لوگ اور اس میں میں سوڑا دال دوں گی بس وڑے ہمارے اچھے سے پھون جائے اور بس اسے ہم مکس کر جائیں گے مکس دینے کے بعد اسے میں سائیڈ میں رکھیں چھولے پہ آئیل گرم کرنے کے لیے رکھ دی تھی اور آئیل گرم ہو گیا ہے تو بس اسے سپون سے میں ایسا ایسا سے دال کے نا بس بنا لے رہی ہوں اگر آپ ہاتھ سے دال سکتے ہیں تو پھر آپ ہاتھ سے بھی دال سکتے ہیں اور دیکھ 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 جب ہم اسے دال رہے نا تو فوری اوپر آ جا رہے بس اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہم اسے turn کر لیں گے دونوں طرف سے جب یہ brown ہو جائیں گے اس وقت پس اسے نکال دیں گے موسیقی اچھے تو گئیس دیکھیں یہاں پہ وڑے بن کے ہمارے ریڈی ہو گئے ہے اور بس یہ تھنڈے ہونے کے باد میں اسے کور میں پیٹ کر کر کے نا اسے میں رکھ دوں گی تو پھر اسے یوز کر سکتے جب بھی آپ اسے یوز کر ہو نا پھر اسے گنگونے پانی میں ڈال کے پھر آپ نکال کے جسے دہیم وڑوں کے لیے یوز کر سکتے آپ ایوین دہیم بھلے 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 سکتے آپ اسے سے تو جب بھی میں یوز کروں گی تو میں آپ کو بناؤں کیونکہ ٹائم بھی نہیں تھا ایک دم لاز ٹائم چل رہا تھا نمکین سموسے تو خیر مل جائیں گے مارکٹ میں لیکن میٹھے سموسے مارکٹ میں اس کے علاوہ یہ جو ڈیٹ سن نٹس پانیر کے ساتھ کامبینیشن میٹھے سموسوں کا بہت زیادہ یمی لگتے بکلاو ٹائپ میں لگتے جب آپ سموسوں کے اوپر سن ہنی ڈریزل کر کھائیں گے تو بہت زیادہ مزا آتا ہے دیکھیں یہاں پہ ڈرائی فروٹ سارے چھوٹے 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 پانیر بھی میں اسی سویتنس آجائے اور بس اسے میکس کر لیں گے اس کے بعد سموسے بنانے کی تیاری شروع کر دیتے آج تو جب آج دی سموسے سموسے پی ٹھوٹے سموسے پہلے خاص رہے آج سموسے ساپٹ ہا اس کے بعد ہم ایک ایک پٹیس کی لے کے اس طریقے سے فولڈ کریں گے آپ فولڈ کرنے کا بیتھر دیکھ لیجیگا تھوڑے گوھر سے موسیقی موسیقی سیکیور کر رہی ہوں یہ آٹے کا لیب ہے آٹا اور پانی تھوڑا گھول لے کے نامے اس کا مکشر بنا لیوں تاکہ اس کے اسے سیل کرنے میں آسانی ہو جائے اور چپک جائے جتاں مکشر ہم بنا کر رکھے تھے نا وہ سارے ہی مکشر میں اتنے سارے سموں سے بن گئے الحمدللہ ماشاء اللہ سے بس اسے بھی ہم نا باکس میں پاک کر کے فریز کر لیں گے جب 15-20 منٹ پہلے نکالیں گے اور اسے آئیل میں فرائ کر کے یوز کر لیں گے تو چلیے اب آگلے ریسپی کے طرف جو کی بہت زیادہ کی بنتی ہے اس کے علاوہ آپ کا اتنا کام آسان کر دے رہی ہوں نامی آج کی آپ بس دعائیں دیجے گا مجھے تو میں یہاں پہ 1 ڈاف کپ چاول کے آٹے کا لی ہوں اور 1 ڈاف کپ میں شکر کا لے لی ہوں شگر کا لے لی ہوں اور ساتھ میں یہ میں سیویاں بس دو موٹھی بچے برابر یا پھر اندازے سے آپ دیکھ سکتے ہو کیا میں کتنا لے رہی ہوں بس اندازے سے میں لے لی ہوں اسے ایک دم تھوڑا سمیچ بھی کلی ہوں اور باگی جو بھی ڈرائی فروٹس آپ جو بھی ڈالنا چاہو آپ دال سکتے ہو اس میں اور اس میں میں ڈال دی ہوں ڈالچینی پاؤڈر یا پھر آپ الیکچی پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہو بس یہ سارے ہی مکشر کو ہم نا ایک ایک ٹائٹ کنٹینر میں ڈالکے سے اچھے سے مکس کر کے رکھ لیں گے جب بھی یوز کرنا ہو ڈود بوائل کرنا ہے آپ کو اور ایک لیٹر اگر آپ ڈود لے رہے ہو تو آٹ ٹیبل سپون اس کا لے لی جیگا اور اسے بوائل کر لی جیگا اچھے سے کھیر جب بن جائے گی آپ سوف کریں گے نا تو بہت ہی زیادہ یمی لگے کیسے آپ ہوت بھی سوف کر سکتے ہو اسے آپ فریج میں رکھے تھنڈی بھی کھیر بن رہی ہوتی ہے نا اس وقت آپ سکھے خجور یا پینٹ خجور بھی ڈال کے سوف کریں گے نا تو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے اس کھیر میں اچھا جو شروع میں آپ لوگ کو بتائی تھی میں چھوٹے بول میں بھیگنے کے لیے رکھ دی تھی تو اس ہی کا کام کر رہی ہوں ابھی اس میں میں مرچی نمک زیرا پاورڈر ڈال دیں گے اس کے بعد بس ہم گرینڈ کر لیں گے بلینڈ کر لیں گے پھر یہ ریڈی ہو گیا ہے بس اس سے بھی نا ایک ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے ہم یوز کر لیں گے تو جب بھی ہم بھجی مرچیاں بناتے ہیں نا تو مرچوں کے بیش میں بس اس ایملی کی سٹفنگ کو بھر دیں گے تو بہت ہی زیادہ مزے کی لگتے ہیں ریسنٹلی میں اس کا ویڈیو نا اپلوڈ کر ہی ہوں مرچے بھجیوں کا اور یہ دیکھئے شکر اس کا بھی کام بہت زیادہ ہوتا رمدان میں افتار کے وقت کیونکہ ہم شربت وغیرہ فالودہ بناتے ہیں تو بس اسے بھی گھولنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تو بس اسی کو بھی میں گرانٹ کر لی ہوں شگر کو بھی اور یہ سارے ہی ہمارا رمضان پریپ ریڈی ہو گیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے پرامس نہیں کروں گے لیکن انشاءاللہ اور ایک ویڈیو شام میں آنے والا ہے پوری کوشش کروں گے کہ میں وہ بھی ویڈیو شام سے پہلے پہلے افلوڈ کر دوں اور لازیزیا خیر ہے جس کا مکشر ہم بنا کر ریڈی رکھ لیے تھے ڈرائی مکشر یہ نا آپ کو شاید میں پہلے ویڈیو میں بتایا یا نہیں بہتا مجھے پتا نہیں ہے لیکن ایک لٹر دودھ اگر آپ یوز کر رہے ہونا تو ایک ٹی بل سپون آپ کو اس کا مکشر دالنا ہے اور بس یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے اگر جو کوئی بھی میتھے کے شوقین ہے تو اس خیر کو تو ضرور ٹرائی کیجے بس گائز اب مجھے آپ لوگ اجازت دیجئے گا انشاءاللہ میں ملوں گی اگلے ویڈیو پر زندگی رہی کی تو تب تک کے لیے اپنا خوب سرا خیال رکھی گا مجھے دعوان میں یاد رکھی گیا اور ہاں پلیس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے گا اچھے ہمبل ریکویسٹ اور بس لائک بھی کر دیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا با بائی دیکھئے کئے